بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم میرے عزیزوں کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کو موت سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا دن رات اسی خوف میں گلتا رہتا تھا کہ وہ مر جائے گا وہ نہ تو زندگی سے لطف اٹھا سکتا تھا اور نہ ہی سکون سے کھا پی سکتا تھا نہ لوگوں سے ہنس بول سکتا تھا اس کی حالت ایسی بری ہوئی تو اس کے یار دوست مل کر صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اس کا کیا کیا جائے ایک نے صلاح دی یہ منڈل ہو چکا ہے اس لئے اسے پاگل کھانے میں جمع کرا دیا جائے سب دوستوں نے یہ رائے مسترد کر دی کہ پاگل کھانے والے ایسے شخص کو پا کر خود بھی پاگل نہ ہو جائیں دوسرا دوست چرسی تھا جو اپنے سارے غم دھوے میں اڑانے کا قائل تھا اس نے مشورہ دیا کہ اسے چرس کا عادی بنایا جائے تاکہ وہ بھی چرسی کی طرح خوش باش ہونے لگے جب بھی غم ستائے گا ایک گہرہ کاشی غم کو اڑا دے گا سب نے اس مشورے کو بھی اچھا نہ جانا کہ پھر وہ ہر ایک سے نشے کیلئے پیسے مانگتا پھرے گا تیسرے نے مشورہ دیا کہ اسے روحانیت کا راستہ دکھایا جائے کیونکہ یہ روحانی مرض ہے اور اس کا روحانی علاج ہی اسے شفا دے سکتا ہے اس پر سب متفق ہو گئے اور اسے لے کر ایک صوفی صاحب کے پاس پہنچے صوفی صاحب نے پوچھا بچہ بتا تجھے کیا پریشانی ہے وہ شخص بولا مجھے موت سے بہت خوف آتا ہے سوچتا ہوں کہ ابھی کھڑے کھڑے گروں گا اور مر جاؤں گا یا بہت کامیاب زندگی بھی گزار لی تو سب کچھ یہیں پڑا کا پڑا رہ جائے گا اور میں قبر میں تنہا پڑا رہا ہوں گا صوفی صاحب نے کہا اے میرے بچے مجھے ایک بات بتاؤ اگر تم کسی سے چاند روز روپائے کارز لیتے ہو تو کیا وہ کارز واپس کرنے سے ڈرتے ہو وہ شخص بولا بلکل بھی نہیں کارز تو لیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ واپس کیا جائے لیکن اس بات کا موت سے کیا تعلق ہے اس شخص نے زمین سے مٹھی بر خاک اٹھائی اور کہنے لگا تم اس خاک سے اٹھے ہو اور خاک کو یہ کارز ایک دن واپس ہونا ہی ہے تمہارا ہر لکمہ تمہارا ہر گھونٹ خاک کے اس کارز میں اضافہ کر رہا ہے یہ خوب جان لو کہ جس مٹھی پر تم چلتے پھرتے ہو تم اسی سے لیا ہوا ایک کارز ہو اور اس مٹھی پر رکھا ہوا تمہارا ہر قدم تمہیں اس بات کی یاد دلاتا ہے یہ مٹھی تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے آخر کار یہیں مٹھی تمہیں نگل جائے گی اور تمہاری کوئی نشانی باقی نہیں رہے گی یہ کہہ کر اس شخص نے مٹھی میں بھری ہوئی مٹھی اونچی اچھال دی اور کہنے لگے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم زندگی میں کتنا اونچا اٹھ جاتے ہو اس مٹھی بھر مٹھی ہی کی طرح تم واپس زمین کی طرف پلٹو گے موت کے اس خوف سے نجات پانا نہایت آسان ہے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کا ایک دیا ہوا تحفہ سمجھو اور اپنے جسم کو اپنی ملکیہ سمجھنا چھوڑ دو بس یہی سمجھو کہ یہ جسم تمہیں ادھار ملا ہے اور تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کتنی مدت کے بعد تم نے اس ادھار کے جسم کو لوٹانا ہے تو اب ادھار واپس کرنے پر کس چیز کا خوف ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اتنی خوبصورت چیز استعمال کے لئے دی ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کی ہے تو اب خوف مت کھاؤ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو پیارے عزیزوں وہ شخص اس بارے میں جتنا سوچتا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا گیا اور اس طرح اس نے موت کے خوف سے نجات پالی امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لئے اسلام کا سفر چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ والے پہل پر لازمی کلک کریں دعاوں میں جاد رکھئے گا اللہ آپ کا ہمی ناصر ہو